اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی نگاہیں غلیز اور گندی ہو گئیں شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اچھی اچھی دیواری کیوں نہیں کر لیتا یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم بروئی جوز جو از مقافات عمل غافل مشہ گندم بروگے تو گندم کاتوگے جو بروگے تو جو کاتوگے نظر کو تقدس دو نظر کو پاکیز گدو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں کئی نبیوں سے ملاقات کیے اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے سو باتیں جمع کی ہیں اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے ان میں آٹھ باتیں لگ کی ہیں ان آٹھ باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو جس شخص کے مہمان بنو جس کے گھر جاؤ تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی وہ سخت رسوا ہوگا آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پر جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی فیلار ہیں اور موبائل پیکج جس طرح بے ہیائی کو فروہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندیں اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے جوہے وہ فلمیں چھین لو ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو ان کی حفاظت کرو جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے مند میں تحارت نہیں آسکتی ہے دل پاک نہیں ہے اس کو جوہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا خریب خود تعمیر غیر از حیاء بیگانا پیرانے کہن نوجوانا چوزنا مشغول تن کتنی حکمت والی بات یہ اقبال نہیں وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ تو عجیب حال ہو گئے اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑوں کی نظروں میں حیاء نہیں رہا از حیاء بیگانا پیرانے کہن بوڑے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیاء نہیں رہا نوجوانا چوزنا مشغول تن اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے تن کو سوارنے میں ہر وقت تنگی پٹی میں لگے ہوئے ہیں یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا یہ عورتوں کے وظیفے ہیں دردل شاہ آرزوہ بے سبات مردہ زائن عذبتون امہات ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں دخترانے او بزلف خدا سیر شوخ چشمو خود نماؤ خردہ گیر اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود کہہ دی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں ساختہ پرداختہ دل باختہ عبروہ مثلے دوتیغے آختہ وہ جو گھر کی رونک تھی جو عبرو اور حیاء کا دوسرا نام تھا آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے آہ قوم دل سے حق پرداختہ مرد و مرگ خیش را نشناختہ اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اس سے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے میرے دین کی پہچان حیاء ہے اگر حیاء نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے